بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت مزیدار قسم کے برگر اور ان کی ریسپی ہے اور اتنی شاندار ریسپی ہے کہ آپ کے سب گھر والے اس کو کھا کر آپ کے فین ہو جائیں گے بہت مزیدار برگر بن کے تیار ہوں گے یہ میرے پاس چکن کا بریسٹ پارٹ ہے اور یہ سوا دو کلو کی مرگی تھی اس کا جو سینہ تھا فل بونلس وہ کروا لیا تھا اور میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں یہاں پر میں نے ایک پیالی فل دائی کی بھریوی لیے ایک ٹیبل سپون فل بھراوا کٹیوی کالی مرچ لیے نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ میں نے ہاف تیسپون ابھی آئٹ کیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا لیسن ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا ادرک اور اس کو مکس کر لینا اچھے طریقے سے اگر ٹائم ہے تو میرینیٹ کر کے آدھا گھنٹہ رکھ دیں میں نے ابھی اس کو ڈائریکٹ ہی اس میں ڈال دیئے پہن کے اندر دو ٹیبل سپون صرف آپ نے آئل کے ڈالنے اور بس اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو آپ ڈھک کر ہٹا دیں بوٹیاں بھی سوفٹ گل چکی ہیں ہاف تیسپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنی اور ون تیسپون اس میں میں نے ڈالی ہے سوفید مرچ کا پاودر اور یہ تقریباً پونی پیالی جو ہے یعنی کہ ایک پل پیالی سے تھوڑی سی کم بلائی کی میں نے ایڈ کی ہے اگر بلائی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ٹیٹر پیک کریم کے استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال کر اور اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں پکا رہی ہوں ڈھکن اس کا ہٹا ہوا ہے بہت زیادہ بلکل ڈرائی نہیں کرنا ہم نے لیکن بس تھوڑا سا اس کو پانچ ایک منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں کوئلے کا سموک دوں گی کوئلہ میں نے گرم کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں اب چولہ بند ہے چولہ بند کر دیا ہے اور اب اس کو میں نے اس کا سموک دیا ہے اس کو ڈھکن ڈھام دیا ہے اس کے بعد تقریباً دس منٹ کے بعد اس کا ڈھکن میں کھول رہی ہوں اور یہ اب اس میں سے میں کوئلہ نکال دوں گی اور یہ جو ہماری مزے دار سی برگر کی فلنگ تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی مزے کے برگر بن کے تیار ہوں گے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی گیرنٹی ہے یہ ہمارے ملائی تکہ بوٹی برگر ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں فلنگ ڈال رہی ہوں کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے کوئی میونیز کوئی ساوس کچھ بھی نہیں صرف یہی آپ نے جو تیار کیا ہے ملائی تکہ بوٹی اس کی آپ اس طریقے سے اس کے اوپر فلنگ ڈال دیں اور یہاں پر کٹی ہوئی بندگو بھی ہے میرے پاس آپ چاہیں تو سلات کے پتے ڈال دیں کٹ کر میرے پاس نہیں تھے تو بندگو بھی تھی میں وہی ڈال رہی ہوں اور اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈال دیں اور بس آپ کے مزدار قسم کے برگر تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا لائک کومنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا اور یہ اتنے مزدار برگر ہیں کہ آپ سب کو یقیناً بہت پسند آئیں گے تو اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ